بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی وزارت سہت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالالی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ سو سنتالیس نئے مریض ریکارڈ میں آئے ہیں جن کے ساتھ مجموعی تعداد گیارہ ہزار چھ سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھ ہے اور جن کی مجموعی تعداد ایک سو ناؤ تک پہنچ چکی ہے اور سہتیاب ہونے والوں کی تعداد سولہ سو چالیس ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ مریض جس شہر میں پائے گئے اس کا نام مکہ تل مکرمہ ہے مکہ مکرمہ میں تین سو پانچ نئے مریض ریکارڈ میں آئے ہیں جبکہ مدینہ منورہ دو سو نڈینوے جدہ ایک سو اکتر ریاض ایک سو اٹالی تبوک دس جبیل بارہ تائف ستائیس حفوف ایک سو اٹھتیس خلیس آٹھ بریدہ چھے دمام پانچ مخوا تین زہران دو ارر دو الحدہ دو انیزہ دو محائل اسیر ایک الجوف کنفزہ گوریات ایک ایک سبت علایہ گرے الباہ ایک ایک مریض ان میں ریکارڈ کیا گیا تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ